دوستو نمسکار ویکن اولیز الیکٹریکل میں آپ سب ایک کا سواگت ہے دوستو آج کا اپنا ٹوپک انسٹرومنٹ نیومیریکلز کا ہے یعنی میزرنگ انسٹرومنٹ سے شمدی جتنے بھی نیومیریکل کیوشن بنتے ہیں وہ اپنے اس ویڈیو میں ڈالے ہیں سب ایک کیوشن کولاش تک آپ جرور دیکھیں پرتیک کیوشن کو آپ کو ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کریں گے فورمولے صحیح اس کا کارن سے اتر بھی ایکسپلین کریں گے سب ایک کیوشن کولاش تک جرور دیکھیں یدی کیوشن اچھے لگے پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے دوستوں کو آگے فورورڈ جرور کر دینا آپ یدی چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کریں ویسے یہ پیڈ ٹیسٹ سیریز ہے دوستو جنہوں نے پیڈ ٹیسٹ جوئن کر رکھے تھے انہیں سٹوڈینٹ کا یہ ٹیسٹ نمبر چھتیس ہے آپ نے ٹیسٹ نہیں دیا تو آپ ویڈیو کو دیکھیں سارے کیوشن آپ کو ایکسپلین ہو جائیں گے دوستو ہم اوپن ٹیسٹ بھی لیتے ہیں جن کا یوٹیوب پر لنک ڈالتے ہیں آپ ایکٹیو رہیں جب بھی ہوتا ہے دو یا تین دن پہلے کمیونٹی ٹیپ میں پوشٹ ڈالی جاتی ہے تو آپ بھی اس طرح کے ٹیسٹ اٹینڈ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ نمبر اپنا چھتیس تھا آج کا چلیئے دوستو کیوشنوں سے شروع کرتے ہیں کیوشن نمبر ون ہے اپنا ایک وولٹ میٹر کے پیمانے کا ویباجن پچاس ہے اور یہ ہے ہنڈڈ بولٹ تک میجر کر سکتا ہے پرتیک ویباجن کے ایک بٹا دو بھاگ کو آسانی سے ریڈ کیا جا سکتا ہے وولٹ میٹر کا ریجولیشن کتنا ہوگا ساتھ کیوں سوال یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جیرو سے لے کر کے سو وولٹ تک کا کوئی ایک وولٹ میٹر ہے جس کے ویباجن میں فپٹی ویباجن فپٹی ویباجن کا مطلب ہو گیا دو دو وولٹ کے پچاس اسکیل ہے اس میں یعنی پہلا اسکیل جیرو پر ہے پھر دو نمبر پر ہے سوری دو وولٹ پر ہے پھر چیار وولٹ پر ہے پھر چھے وولٹ پر ہے آٹھ وولٹ پر ہے ایسے ایک سامان برابر بھاگوں میں یعنی یونی فورم اسکیل ہو گئی جیسے پی ایم ایم سی میٹر کی ہوتی ہے پرمنٹ میگنٹ موونگ کوئیل میٹر کی بھانتی ریکھی یعنی یونی فورم اسکیل ہو گئی دو دو وولٹ کے ڈیویجن سے پچاس برابر بھاگوں میں ہم نے اس کو بھانٹ دیا اب دیکھئے سوال کیا کہہ رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ پرتیک ڈیویجن کے ایک بٹا دو یعنی آدھے بھاگ کو بھی ہم ایجیلی ریڈ کر سکتے ہیں ہم بتا سکتے ہیں یعنی سوئی جیرو اور دو وولٹ کے بیچ میں یدی کہیں بھی ہے تو بھی ہم ایجیلی پتا کر سکتے ہیں کہ میٹر کتنے وولٹ دکھا رہا ہے تو ہم سے سوال یہی پوچھا گیا ہے ریجولیشن کا مطلب ہوتا ہے ماپ یا اس کا ماپن دیکھئے سیدھی سی بات ہے ایک جو ڈیویجن تھی وہ دو وولٹ کی تھی اور اس دو وولٹ کے آدھے بھاگ کو آسانی سے ہم پڑھ سکتے ہیں یعنی ایک وولٹ تک کا اس کا ریجولیشن ہوگا ہم آسانی سے یہ بتا سکتے ہیں ایک ایک وولٹ کا ڈیفرینس بھی اگر آتا ہے تو یعنی ہم جیرو بولٹ کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد ایک وولٹ کو پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد دو بولٹ کو پڑھ سکتے ہیں تین بولٹ کو پڑھ سکتے ہیں یعنی 1.3 بولٹ اگر ہے تو وہ میزر کرنے میں تھوڑی سی پروبلم ہمیں آ سکتی ہے ایک جیکٹ ویلیویشن اس کی پتا نہیں رگے گی خیر ابھی اپنے کیوشن کا آنسر اے ہوگا 1 وولٹ اس کا ریجولیشن ہے نیکسٹ اپنا کیوشن ہے کہ ایک سپلائی میں سائن ویو دھارا کا ادھکتہ مان دس ایمپیر ہے اس پریپت میں سینجت ایمیٹر کا پاتھیانک کتنا ہوگا دوستو سوچکمہ پی انتر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دھارا کا صدیو آر ایم ایس ماندر ساتھ ہیں اگر میٹر کا پرکار نہیں دیا ہوگی یہ کس پرکار کا ہے جیسے اس کیوشن میں نہیں دیا تو پھر ہمیں انڈیکیٹنگ انسٹرومنٹ ہی سمجھنا ہے دھیان رکھیں کیونکہ پینل بورڈ یا سسٹم میں سب سے زیادہ انہی کا اپیوگ ہوتا ہے یعنی میٹر ہمیشہ دھارا کے آر ایم ایس مان کو ہی سنکیت کرتے ہیں ایک سائن ویو سپلائی میں ہمیں پیک ویلیو دی گئی تھی اور اس کی آر ایم ایس ویلیو کیلکولیٹ کرنی تھی سائد آپ سب کو فورمولا یاد ہوگا آر ایم ایس ویلیو گیات کرنے کے لئے فورمولا ہوتا ہے کہ اس پیک ویلیو کو جو میکسیم امان ہمیں دیا گیا ہے اس کو جیرو پنٹ سات جیرو سات سے ملٹیپلائی کر دیجئے اپنا آنسر آ جاتا ہے کیونکہ آنسر سی رہے گا سات پوئنٹ جیرو سات ایم پیئر وہ میٹر ہمیں ریڈنگ دے گا آپ چاہو تو پیک بولٹ میں ایک پنٹ چار ایک چار کا بھاگ بھی کر سکتے تھے دو طریقے ہوتے ہیں پیک ویلیو سے آر ایم ایس ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کی سنکھیا کیسی ہے جب کیلکولیشن ملٹیپلائی میں ایزی ہو تو جیرو پنٹ سات جیرو سات سے ملٹیپلائی کر دیا کرو جب ڈیوائیڈ کرنا آسان ہو تو ڈیوائیڈ کر دیا کرو نیکسٹ اپنا کیوشن کہہ رہا ہے دو پوئنٹ سات جیرو وولٹ کے ایک وولٹیج کو جیرو سے پانچ وولٹ والے اسکیل کے پیمانے والے ایک انسٹرومنٹ کے دوارہ ماپا جا رہا ہے یدی انسٹرومنٹ دو پوئنٹ چھ پانچ وولٹ پڑتا ہے تو اس ماپی میں نرپیکس تروٹی کتنی ہے ایبسولیوٹ ایرر کتنا ہے ایبسولیوٹ ایرر جو ہوتا ہے دوستو یہ ہوتا ہے سیمپل مان دیکھو میٹر کو کتنا پڑنا تھا دو پوئنٹ سات جیرو میٹر نے کتنا پڑا دو پوئنٹ سیکس پانچ سیمپل بات ہے 0.05 وولٹ کا نرپیکس تروٹی اس میں ہو گئی ایبسولیوٹ ایرر جس کو بولتے ہیں یعنی ایبسولیوٹ لی تروٹی کتنی آئی 0.05 وولٹ کا ایرر آیا کیسٹن کا انصور اپنا سی ہوگا سادھارن کیسٹن ہے نیکسٹ اپنا سوال پوچھا جا رہا ہے پانچ وولٹ ناپنے کے لیے 0 سے 100 وولٹ رینج والا 1 وولٹ میٹر کا ہم نے چین کیا میٹر پلس مائنس ایک پرسنٹ ایکیوریسی کے ساتھ ریڈنگ دیتا ہے تو اس سمیں مابن کرنے میں تروٹی کتنی ہو سکتی ہے سیمپل دو باتیں دوبارہ بول رہا ہوں 0 سے 100 وولٹ رینج ہے پانچ وولٹ ہم ناپنا چاہ رہے ہیں میٹر کی ایکیوریسی پلس مائنس 1 پرسنٹ دوستو دھیان رکھنا ایک ہوتی ہے لیمٹنگ ایرر اور ایک ہوتی ہے ریڈنگ ایکیوریسی جو تروٹی ہوتی ہے وہ فل اسکیل ڈیفلیکشن اسی طرح سے جو ایکیوریسی ہوتی ہے وہ ایف ایس ڈی یعنی فل اسکیل ڈیفلیکشن کے ساپ ایکس ہوتی ہے ہمیزہ یہ یوں کہہ رہا ہے کہ پلس مائنس 1 پرسنٹ کی جو ایکیوریسی ہے وہ ہے 100 وولٹ یہ جب 100 وولٹ میجرمنٹ لے گا تو 1 پرسنٹ ایرر کے اس میں چانسز ہوتے ہیں اب دیکھو ہم کتنے مابنے جا رہے ہیں 5 وولٹ تو اس کے لئے کیا ایک ڈیریکٹ فورمولا ہوتا ہے آپ کو اگر یاد رہے تو فورمولا ہوتا ہے کہ فل اسکیل ڈیفلیکشن والی وولٹیج کتنی ہے اس میں بھاگ دے دو میجرڈ ویلیو کا جو ویلیو ہم مابن کر رہے تھے تو ہم اس میں 5 وولٹ ناب رہے تھے اور اس کو اس ایکیوریسی سے ملٹیپلائی کر دیجی جو ایکیوریسی تھی تو اپنے کو اس کیوشن میں ایکیوریسی کتنی دیگی تھی 1% کیلکولیشن جب آپ کرو گے تو اتر آئے گا 20% یعنی جب ہم اس میٹر سے 5 وولٹ ناب رہے ہیں تو اس کی جو ریڈنگ ہے اس میں ایرر کتنا ہوگا پلس مائنس 20% ایرر کے چانسز ہوں گے نیکسٹ اپنا کیوشن ہے کہ ایک وولٹ میٹر 20 وولٹ پر ایف ایس ڈی دیتا ہے فل اسکیل ڈیفلیکشن دیتا ہے یدی اس کا پرتیرود 20 اوم ہے اور اس میٹر کے سیریز میں ہم 40 اوم کا پرتیرود سینجیت اور کر دیں گے تو اس ینتر کی نئی رینج کیا ہوگی اس میٹر سے نئی کتنی وولٹ ہم مائپ سکتے ہیں دیکھو اب جو میٹر مائپن کر رہا ہے وہ وی ایم کے نام سے جانی جاتی ہے اور وہ ہے 20 وولٹ اس سمیں میٹر کا پرتیرود یعنی آر ایم کا مان جو ہے یہ ہے 20 اوم اور ہم نے جو ملٹیپلائر لگایا آر ایکس بولتے ہیں وہ 40 اوم کا لگایا ہے ٹھیک ہے دیکھو اس میں وولٹ میٹر والے میں تو اگر آپ سیدھے طریقے سے گنیت کے نیام سے چلتے ہیں تب بھی آپ اتر کر سکتے ہیں کیسے دیکھو ایک اوم جب میٹر کا پرتیرود ہے تو میٹر سوری 20 اوم جب ہے تو 20 وولٹ ناب سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ ایک اوم پر ایک وولٹ کا میجر کر سکتا ہے دھیان رکھنا وولٹ میٹر میں کیا ہوتا ہے کہ میٹر اور ریزیسٹنس ہمیں سا سیریز میں ہوتے ہیں تو میٹر کا ٹوٹل ریزیسٹنس کتنا ہو گیا 60 اوم اس کا مطلب میٹر 60 وولٹ کا محپن کرے گا لیکن آپ تو ایکجیکٹ طریقے سے چلیے تب بھی اپنے اس کو کر سکتے ہیں ایکجیکٹ طریقہ کیا ہے وہ دیکھئے ایکجیکٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ر ایکس یعنی ملٹیپلائر کی جب گھڑنا کرنی ہو تو فورمولا ہوتا ہے ر ایم انٹو این مائنس ون دیکھو ر ایکس دیا ہے چالیس ر ایم دیا ہے بیس بھاگ دیں گے تو اتر آئے گا دو دو برابر این مائنس ون کریں گے یہ برابر سے پہلے پلس کا ہوگا این کا مان کتنا آئے گا تین این جو ہوتا ہے اس کو گنک گٹک بولتے ہیں اور یہ ہوتا ہے وی بٹے وی ایم سے یعنی اب جو بولٹے جو آپ نیتھی میٹر جو پہلے مائپ رہا تھا انٹو گنک گٹک اب بولٹے جو وی کیلکولیٹ کرنا تھا تو اس کو این انٹو وی ایم کر دیں گے تین تو ہے این کا مان وی ایم ہوتا ہے میٹر جس پر پہلے ریڈنگ دے رہے وہ تھی بیس وولٹ کیلکولیشن کروگے تو اتر کتنا آیا سکسٹی وولٹ دونوں طریقے سے آپ کر سکتے تھے اتر ایک برابری آئے گا نیکسٹ اپنا کیوشن ہے کہ اگر 100 کلو اوم پرتی وولٹ اور 150 کلو اوم پرتی وولٹ کی سگرہیتہ والے دو 300 وولٹ FHD والے وولٹ میٹر V1 اور V2 500 وولٹ ناپنے کے لئے سیریز میں جڑے ہوئے ہیں تو دونوں میٹر کی ریڈنگ کتنی ہوگی دیکھو دوستو وولٹ میٹر جب سرینی کر میں جڑتے ہیں تو ان کی کارے پرنالی ٹھیک ویسی ہوتی ہے جیسے سرینی کر میں دو پرتی وولٹ کام کرتے ہیں دیکھیں ایک ریڈیسٹنس R1 ایک ریڈیسٹنس R2 اگر ہم لکھیں تو سمپل بات ہے دیکھو اس کی سگرہیتہ 100 کلو اوم ہے اس کی سگرہیتہ 150 کلو اوم ہے یدی آپ کی ان دونوں میں R1 R2 کا ریلیشن دیکھیں تو پرتی وولٹ کا مان 2 انپات 3 بن رہا ہے جب ریڈیسٹنس کی ویلیشن یعنی انپات 2 انپات 3 ہے تو وولٹیج کا انپات بھی ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے تو 2 انپات 3 میں ہی وولٹیج کا ریشو آئے گا اب دیکھو 2 انپات 3 میں اگر آپ کریں تو کیلکولیشن کی اکوڈنگ مان کریں پہلے جو ریشو آئی وہ 2 آئی دونوں کا جو یوگ آئے گا وہ 5 اور 500 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیجئے اگر ہم دیکھیں تو پہلا وولٹ میٹر 200 وولٹ دے گا اور دوسرا وولٹ میٹر 300 وولٹ کی ریڈنگ دے گا کیوشن کا انسر اپنا اے ہوگا 200 وولٹ اور 300 وولٹ یہ دو ریڈنگ دونوں میٹر ہمیں دیں گے اگلا اپنا کیوشن ہے کہ ایک ارزا میٹر میں پلس مائنس 10 پرتیسط کی دھنات مک تروٹی ہے پوزیٹیو ایرر ہے پلس کا ایرر ہے میٹر ایک مہینے میں 60 یونٹ کی ریڈنگ دیتا ہے تو واسطوک ارزا کی گھرنا کریں دوستو اس طرح کا سادار ان کیوشن جب بھی آجائے نا تو دو ڈائریکٹ روٹی کا مطلب ہے کہ میٹر اتنا ایڈوانس چلا ہوا تھا دھنات مک تروٹی کا مطلب ہے میٹر اتنے یونٹ جیادہ دکھائے رینات مک تروٹی کا مطلب ہوتا ہے میٹر اتنے یونٹ کم دکھا رہا ہے 10% پوزیٹیو ایرر کا مطلب ہے جو بھی ریڈنگ ہے تو اتر آئے گا 6 یونٹ یعنی اس 60 وارٹ کی ریڈنگ میں 6 یونٹ ایکشرا دکھا دیئے تو ایکچول میں ریڈنگ تو 54 kWh to b option رہے 54 kWh اس کا آنصر ہوگا مان لیجئے اس کیوشن میں دھنات مک کی جگہ رینات مک ایرر لکھا ہوتا تو پھر ہم 60 میں 6 جوڑ دیتے اتر ہو جاتا 66 kWh next اپنا question ہے voltmeter کی سگرائیتہ 10 kOhm پرتی volt ہے اس 10 volt ناپنے کے لئے جب پریپت میں اپیوگ کیا جاتا ہے پرتی روض کتنا ہوگا دیکھو سگرائیتہ سے ہمیشہ مان نکلتا یہ دھیان رکھنا ایک volt جب ناپنے کے لئے کام میں لے رہے تو اس کا پرتی روض کتنا ہے 10 kOhm جب 10 volt ناپنے کے لئے کام میں لیں گے تو کتنا ہو جائے گا 100 kOhm multiply کرنا ہے 100 kOhm ہے یعنی کیونکہ 10 kOhm ہے تو 10 volt پر 10 گنا ہو گیا سیدھ سیدھا کیونکہ آنسور اپنا سی ہوگا 100 kOhm resistance دے گا نیکسٹ سوال اپنا ہے کہ 240 volt پر calibrated 1 amp hour meter پورا نام مرکری motor meter DC کے energy meter اور دھارا کے راسانک صدانت پر کاری کرتے ہیں 220 volt پر اسے پریوگ کیا گیا دھیان سے دیکھ دیکھ meter جو DC کے energy meter amp hour meter کے نام سے جانے جاتے ہیں یہ parent اور ilo consumption دو طرح کے ہوتے ہیں تو ان کی ایک problem ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ اس calibrated voltage پر ہی operate کیا جاتے ہیں constant voltage والے DC source میں ہی ان کا up یوگ ہو سکتا ہے یدی voltage vary کر جاتا ہے پریورتت ہو جاتا ہے تو ان کی reading میں بھی error آجاتا ہے تو ہم سے یہی سوال پوچھا گیا ہے کہ 240 پر calibrated تھا 220 پر ہم نے supply دی میٹر نے 650 unit reading دی تھی ایکچول میں consumption کتنا ہوا تھا بتائیے کیونکہ یہ reading میں تو error ہوئی گیا تو اس کے لئے فورمولا ہوتا ہے فورمولا یہ ہوتا ہے سپلائی کی وحب voltage جس پر ہم نے جوڑ دیا بھٹے وہ calibrated voltage جس پر ہمیں جوڑ نہ تھا انس کت voltage بولتے ہند میں اس کو اور into ابھی جو اپنے energy meter نے reading دی تھی وہ reading کتنی ہے دیکھو ہم نے 220 volt پر operate کیا calibrated voltage 240 volt تھی اور 650 unit اس نے reading دی دوستو calculation کر کے اپنے اتر کا ملان کر لینا answer اے 596 kwh ٹھیک ہے next question ہے ایک emitter کا آنترک پرتیوز 20 ohm ہے 5 ohm کا سنٹ پرتیوز سنجید کرنے پر ماپی جانے والی دھارہ 10 amp ہے سنٹ پرتیوز سے پروائی تدھارہ گیات کیجئے دیکھو ہو کیا رائے دوستو دھیان سے سمجھنا اب total current کتنی ہے 10 amp meter میں جب cent لگتا ہے تو ایک amp meter میں cent سمانتر کرم میں لگتا ہے یہ یاد رکھیں اس کا مطلب cent اور meter کی coil میں دھارہ الگ لگ چلتی ہے ہمیزہ تو meter کی coil amp meter کی coil کی بات ہو رہی ہے ایم meter meter کی coil میں سے current جتنا وی current آئی ہے وہ cent میں سے ہی پروائیت ہوتی ہے مطلب meter میں سے جتنی پہلے چل رہی تھی اب چلے گی تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس total current میں سے meter کی current پہلے چل رہی تھی جس کو آئی ایم سے درس آئے گی سنٹ کی دھارہ آ جائے مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پہلے دھارہ کتنی تھی جس کو meter ماب رہا تھا آئی ایم ہمیں پتا کرنا پڑے گا تب سنٹ کی دھارہ کا اتر آئے گا دوستو اس question کو حل کرنے کے دو طریقے کون سے طریقے میں بتاؤ آپ کو دھیان سے سمجھے گا دیکھو یہ مان لیجئے meter اور یہ ہے اپنا سنٹ دھیان سے سمجھے نیومیرکل ہے تھوڑا سا بڑا ہوگا دیکھو یہاں سے ٹوٹل کرنٹ اب کتنی آرہی ہے دس ایمپیر دوستو یہ میٹر والا پرتیرود پہلے 20 اوم کا تھا سنٹ پانچ اوم کا لگا بھائی ایک بات بتاؤ دو پرتیرود سمانتر میں ہے کی نہیں آپ ان کا ٹوٹل نکال دیجئے میٹر اور ان دونوں کا کتنا آئے گا چیار اوم دیکھو پریپت کی کل کرنٹ ہوگی دس ایمپیر پریپت کا کل پرتیرود چیار اوم مطلب سوال سیدھا سیدھا بن گیا کی پریپت میں سپلائی وولٹیج کتنی ہے چالیس وولٹ اب یہ دیان رکھنا میٹر اور سنٹ میٹر کی کوئل اور سنٹ ہمیشہ دونوں آپس پرتیکولر پیرلل میں ہوتے ہیں مطلب چالیس وولٹ میٹر کی کوئل کو بھی ملیں گے چالیس وولٹ سنٹ کو بھی مل رہے ہیں تو سنٹ کی دھارہ نکال دو نا V بھٹے R سے چالیس وولٹ مل رہے ہیں پانچ اوم اس کا ریجسٹنس ہے کتنی کرنٹ ہے آٹ ایمپیر یہ تو ہو گیا سیدھا سیدھا طریقہ اب آتے ہیں ہم پورے اپنے exact طریقے سے وہ طریقہ ہوتا ہے سنٹ پرتیرود گھنڈ میں ایک لکھ دیتا ہوں میٹر کا پرتیرود ہے 20 N minus 1 دیکھو اس کو جب multiply کروگے تو 5 N minus 5 برابر 20 یہ بنے گی نا سمی کرن اس کو برابر کے بعد سینڈ کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا 5 پلس کے 25 N کرنا کروگے 25 بٹے 5 یعنی 5 آئے N کی valuation کتنی آئے گی 5 دیکھو دوستو N ہوتا ہے I بٹے I M تو I ہوتی ہے ویدارہ جو میٹر اب ناپن کرائے اب میٹر 10 ایمپیر ناپ رہے I M کی ہمیں گھڑنا کرنی N ہمارے پاس ہے 5 کتنا 2 ایمپیر آیا یعنی ویدارہ کتنی تھی جس کو میٹر پہلے ناپ رہا 2 ایمپیر تو اب کتنی ناپ رہے 10 اس کا مطلب کتنی کرنٹ ایکشٹر ہوئی 8 ایمپیر تو وہ 8 ایمپیر سنٹ میں سے ہی جا رہی دو طریقے میں آپ بتائیں آپ دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں اگلہ question کہہ رہے ارجا میٹر میں پلس ملٹیپلائی کرنا 18 یعنی یہ میٹر 18 یونٹ کم یا زیادہ دکھا سکتا تھا 1200 کا 18 کم کر دو 1200 کا 18 جوڑ دو اتنی ریڈنگ اگر آتی یہ میٹر صحیح مانا جائے ایکشٹ کر رہے ایک ایمیٹر کا آنطرک پر دس 100 ملی ایمپیر دارہ کا یہ مابن کر رہے وولٹیج کا مان کیا ہوگا جس کا یہ مابن کر سکتا ہو میٹر جس پر جو میٹر کا پرطیل ہوتا ہے اس کو آر ایم سے در ساتے ہیں میٹر جس دھارہ کا مابن کرتا ہے اس کو آئی ایم بولتے ہیں دھیان رکھنا میٹر جس وولٹیج کا مابن کرتا ہے اس کو وی ایم کہا جاتا ہے ہم سے وی ایم پوچھا گیا ہے بھائی سمپل بات ہے وی گیات کرنا ہے آئی اور آر دیا ہوا ہے وی ایم کیلکولیٹ کرنا ہے آئی ایم آر ایم دونوں دیئے ہوئے اوم کا نیم اپلائی کریں گے آئی ایم انٹو آر ایم کر دیں گے اتر آ جائے گا دیکھو آئی ایم کا مان سو میلی ایمپیر تو سو بٹے ایک ازار کر دیں انٹو پرتیرود کتنا ہے دس دیکھو کیلکولیٹ کروگے تو ایک وولٹ اتر آئے گا یعنی اگر اسے ایزی وولٹ میٹر یوز گیا جائے نا تو یہ ایک وولٹ پر فل ڈیفلیکشن بھی دے سکتا تھا کیسے انسر بھی ہوگا ون وولٹ اتر آئے سوال لگلہ کہہ رہا ہے کہ تین فیز پریبت میں وارٹ میٹر کے ساتھ سیٹی اور پیٹی دونوں یوز کیے گئے جہاں سیٹی کا ریشو 20 انپات ایک اور پیٹی کا ریشو 100 انپات ایک ہے میٹر کا پا ٹھانک 400 وارٹ ہے وارٹ میٹر سکتی وی گھنڈ کی یعنی وارٹ ریشو انٹو وارٹ میٹر کی ریڈنگ دیکھو سیٹی کا ریشو ہے 20 وٹ ایک پیٹی کا ریشو ہے شو وٹ ایک اور وارٹ میٹر دیرہ 400 ریڈنگ تو 20 انٹو 400 کرنا ہے اور اس کی کیلکلیشن کر کے آپ ملان کرنا اپنا اتر آئے گا 0.8 میگا وارٹ کیسر کا آنسور اپنا بھی رہے گا 0.8 میگا وارٹ کرتے گے نیکسٹ کیسر کہہ رہا ہے کہ 0 سے 150 وارٹ وارٹ میٹر میں FSD پر 1% accuracy ریڈنگ accuracy پڑھنے کی سٹکتہ کا مطلب ہے ریڈنگ accuracy اور ہم اسے 75 وارٹ ناپنے کے لئے کام ملیں گے تو limiting error کتنی ہوگی بھائی وہی question جیسے ہم اوپر دیکھ کر آئے تھے same وہی question ہے right دیکھو 1500 volt کے لئے 1% accuracy 55 volt اس کا کتنا آدھا اس کا مطلب جو تروٹی ہے وہ double ہو جائے 2% error آئے گا کیا formula رہتا ہے full scale deflection voltage but measured value into accuracy تو 2% آئے next اپنا question کہہ رہا ہے ایک volt meter میں آنترک پرتی 100 ohm ہے اور 100 volt کا یہ ماپن کر سکتا ہے ہمیں 250 volt نہ پتنا میٹر کے سریز میں لگنے پرتی روض کی گھر ر x بولتے ہیں اس کے لئے formula rm into n minus 1 rm 100 n v v m v v v voltage جو اب maپ نہیں تھی اور v m v voltage جس meter پہلے maپ رہا تھا اس میں minus کریں گے 2.5 2.5 میں سے ایک گھٹائیں گے تو 1.5 آئے گا اور اس کو 100 سے multiply کروگے تو کتنا آئے گا 150 ohm question کا anusra c رہے گا یہاں تو آپ سیدھے طریقے سے بھی کر سکتے ہو 100 volt ناپ نے 100 ohm تھی 200 ohm پہلے سے ہے 150 ہم اور لگا دیں گے اگلا question کہہ رہا ہے کہ ایک ایمیٹر کا آنترک پرتیورد 20 ohm ہے 5 ملی ایمپیر پر fsd دیتا ہے ایک ایمپیر دھارا ناپ نہیں ہو تو سنٹ پرتیورد کی کرنا کرو سنٹ پرتیورد کے لئے فورمولا ہم اوپر لکھ چکے تھے پہلے کیا فورمولا ہوتا ہے میٹر کا پرتیورد ر ایم بٹے ایم مائنس ون یہی تو ہوتا ہے یہاں ایم کے لئے فورمولا ہوتا ہے آئی بٹے آئی ایم آئی کا مطلب آپ کنبرٹ کرتے ہیں تو مائنس تین تھی اوپر جا کر پلس کی تین ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ n کا جو مان آئے گا 200 تو 200 مائنس 1 یعنی 199 تو 20 بٹے 199 میں اس کا اتر آ جائے گا یہ calculation کروگی تو اتنے اوم کا سنٹ ہمیں لگانا ہوگا question ایک گیلوینومیٹر میں 30 اوم کا پرتیرود ہے اور پرن پیمانے پر وکس دینے دو ملی ایمپیر دھارا کی اس کو آوشکتہ ہوتی ہے اس گیلوینومیٹر کو 0.3 ایمپیر والی رینج میں بدلنے کے لیے ایمپیر میٹر کے روپ میں بدلنے کے لیے آوشک پرتیرود دیکھو کیسے میٹر کا پرتیرود کتنا ہے 30 این کتنا آئے گا آئی بٹے آئی ایم سے آئی 0.3 وی دھارا ہوتی ہے جس کا ہمیں اب مابن کرنا ہے آئی ایم ہوتی ہے جس کو میٹر پہلے ناب رہا تھا پہلے دو میلی ایمپیر کو ناب رہا تھا میلی میں اوپر ایک ازار ہو جائے جب یہاں سے اٹھائیں گے تو اس کی جب آپ کیلکولیشن کروگے تو یہ کتنا آئے گا یہ آپ کا 150 آئے گا ٹھیک ہے تو 30 وٹے 150 minus 1 کریں تو 30 وٹے 149 آئے گا کیلکولیشن کر کے اتر کا ملان کرنا کیونسن 10 وٹ جب ناپ اس سمیں میٹر میں سے دارہ کتنی چلے گی میٹر کی دارہ دیکھو میٹر 1 وٹ ناپ نے کے لئے 10 کل اوم کا ریزیسٹنس دے گا تو آپ کے پاس دیکھو وٹیج بھی ہے اور ریزیسٹنس بھی ہے آئی گیات کر دو اس کے لئے فورمولا اپنا بی ہوگا دونوں طریقے سے کر سکتے تھے 10 وٹ ناپ رہے اس سمیں پر تیرود کتنا ہوگا 100 کل اوم ہوگا تو 10 بٹے 100 یعنی 1 بٹا 10 بات وہیں پہنج جاتی ہے 0.1 ملی ایمپیر اگلہ اپنا کیونس کہہ رہا ہے کہ ایک ایمیٹر کا 20 اوم ہے اور 5 ملی ایمپیر پر پورن وکش ایپ دیتا ہے 5 اوم کا 100 پر سنجد کرنے پر مابی جانے والی دھارہ کتنی ہوگی اب دیکھو اب یہ پوچھ رہے کہ نئی رینج کتنی ہوگئی نئی رینج پوچھ رہے اپنے کہ اب دھارہ کتنی نہ آپ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لئے بھی وہ ہی فورمولہ رہے گا 100 پر تیر برابر rm بٹے n minus 1 اس سے کیا کرنا ہے n گیاد کر لو پھر اپنے n کو i بٹے im تو نئی دھارہ یعنی i پوچھ رہے مٹر کی دھارہ دی n اور im کو ملٹیپلائی کر دیں گے تو اترہ جائے گا right دیکھو cent کتنا ہے 5 اوم بٹے میں ایک لکھ دیں گے میٹر کا پرطیر کتنا ہے 20 اوم n minus 1 اس کی جب آپ calculation کرو گے تو n کمان آئے گا 5 ٹھیک n کمان کتنا آئے گا 5 اس n کمان کو 5 اپن رکھیں گے i بٹے im اس فورمولے میں جہاں سے آپ کو i calculate کرنا ہے تو n into وی دھارہ جس کا measurement پہلے ہو رہا تھا تو پہلے نئی دھارہ جو ہو رہی ہے اپنی تو اس کے لئے فورمولا کیا بنے گا اپنا question پہ لیے پھر 25 ملی ایم ایم برابر i بٹے im اپنے کو کرنا ہے تو میٹر کی دھارہ پہلے سے دی بھی ہے اور n گھنک گھٹک کر لیا i گیات کرنا ہے وی دھارہ جس کا میٹر اب مابن کر سکتا ہو تو 5 into 5 ملی ایم پیر یعنی 25 ملی ایم اوبرال اب range ہو جائے میٹر کی نیکس question کہہ رہا ہے کہ ایک گیل وی میٹر کا پرطیر 50 اوم اور یہ 0.1 ایم پیر پر پر وک دیتا ہے ہم اس سے 50 بولٹ range کیسے نہ آپ سکتے ہیں سریز میں لگنے پرطیر دکھئی کرنا کرو دیکھو سریز میں لگنے پرطیر کے لئے کیا فورمولا ہے rm into n minus 1 یعنی n minus 1 کو میٹر کے پرطیر سے ملٹیپلائی کرنا ہے میٹر کا resistance یہاں پر دیکھو 50 کوئی دکھت نہیں n نہیں دیا n گھٹک ہوتا ہے جس کے لئے فورمولا ہوتا v v m v voltage جو ہمیں اب ماپ نی ہے وہ 50 کوئی دکھت نہیں لیکن v m کا مطلب ہوتا ہے جس پر میٹر پہلے f ڈی دے رہے جب ہمیں اس کیس میں پہلے والی والی ف ڈی نہیں دیا گیا ہمیں تو یہ بتایا گیا کہ دھارہ کے روپ میں ایک ایمپیر پر دیتا ہے تو v m اپنے کیا کرنا ہے کلکولیٹ کر لیں گے 50 into 0.1 کروگے 5 volt آئے گا میٹر پہلے کتنی ماب سکتا ہے 5 volt نہ سکتا ہے دیکھو ایسا question اپنے اوپر کر لیا تھا starting میں ایک question آ چکا تھا جس کا اتر آئے تھا اپنے کیا تھا تو v m کا 5 ہو گیا ٹھیک ہمیں اتر آئے گا 450 اوم question کا اپنا اے ہوگا دوستو سبھی question کو آپ ایک بار اپنے لیول پر گھر پر اپنے register میں سولو کر جرور دیکھیں اتر کا ملان کریں سبھی فورمولے آپ ضرور لکھیں کی آنسر کیسے آیا question کیسے لگے comment کر کے ہمیں جرور بتائیں تاکہ اس طرح کیسے نیومیریکل آپ کو اور پروائیڈ کروائیں آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں دوستوں کو آگے سیر جرور کریں اور چینل سبسکرائب جرور کریں آپ نے ابھی تک نہیں کیا ہے تو